نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آلڈ انڈیا ناتیا مشاہرہ عرصے جمال شاہ بابا شائر ہندوستان نعیم اختر نعیمی شکریہ بھائی شکریہ ہم تو چاہ رہے تھے کہ محفر سے کوئی نہ لگا دیتا کون نہیں چاہتا یہ خواہش کون ہے یہاں کوئی نہیں ہے یہاں الحمدللہ سب یہی چاہتا ہے کہ مقام میزہ نحوز کو سر پسر کی آنکھوں سے ہر فیداری کریں گے جب آپ کی زیارت حضور میرا خیال لے رکھنا حضور میرا خیال خیال رکھنا لبائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ آئے ہای سلامت رکھے اب ایک شیر پرنا چاہتا ہوں علماء دعاوں سے نواد رہے ہیں علماء کی ضروری توجہ چاہوں گا اور دعائیں چاہوں گا آپ بولے نہ بولے اختر پرواز کو دعا دیتے رہیے اختر پرواز کامیاب ہے الحمدللہ ایک شیر پرنی جا رہا ہوں ایک آشیر رسول گمبد خضرہ کے سامنے ہیں گمبد خضرہ کی تھنڈی تھنڈی ہوایں آ رہی ہیں اور دیوانہ مچل مچل کے کہہ رہا ہے کہ عصیر زلفے پیم بری بن عصیر زلفے پیم بری بن کہ جب ماں چلتے ہوئے چلیں گے میرے آقا تمہارے دیوان تمہارے دیوان نے سوو جنت مصیبت حضور میرا خیال مصیبت حضور میرا ہم کہا رہتے ہیں ہندوستان میں ہندوستان کی آب و ہوا کے بارے میں سب کو معلوم ہے ایک آشیر رسول گمبد خضرہ کے سامنے ہیں اور اپنے ملک کے لئے دعا کر رہا ہے اور ایسی دعا ہے میرا عقیدہ ہے کہ یہاں کوئی بھی انشاءاللہ خاموش نہ رہیں گے ہر کوئی یہ دعا کرتا ہے دعا کیا ہے دعاوں کے ساتھ ملاحدہ فرمائیں کہ ہر ایک ظلم و جفا میتا کہ غلط روی کی فضا ہدا کر غلط روی کی ہوا ہدا کر ہر ایک ظلم و جفا میتا کر غلط روی کی ہوا ہدا کر ہر ایک ظلم و جفا میتا کر یا رسول اللہ کریں گے جب ہاں کریں گے جب ہندی کی حفاظت حضور میرا حضور میرا حضور میرا حضور میرا اب کو شیر بننا چاہ رہا ہوں پر دیا جائے چھوڑا نائرہ بھی بلند واز سے لگا دیا جائے مسلکِ اعلیٰ حضرت دونوں ہاتھ را کر مسلکِ اعلیٰ حضرت اور ہم جس کا کھاتے ہیں اس کا یہاں بھی گاتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی گائے گا شیر بننے جا رہا ہوں ہم دیکھ رہا ہے کہ نمک حلال لوگ خامس رہتے ہیں یا بولتے ہیں بہت بڑا شیر بننے جا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ وہ جسے کے دل میں ہے عیش کی غالب وہ جسے کے دل میں ہے عیش کی غالب بہیشت کی وادیوں کی جانب دعا دیجئے گا اختر پرواز کیا کہہ رہا ہے وہ جسے کے دل میں ہے عیشت کی وادیوں کی جانب میرے آقا چلیں گے جب ہاں چلیں گے جب میرے آلہ حضرت حضور میرا خیال نارے تکفیر سارے لوگ اٹھا کر بولے نارے تکفیر نارے رسالت عرس مبارک سیسا جوال الدین بابا علماء اہل سنت آل انڈیا نادیا مشاہدہ کناب اختر پرواز نہیں بھی ادھر بارے خاموش مزمہ دیکھئے اتنی محنت سے نارے پڑھ رہے ہیں آپ سوچتے کہ یہ مشین نہیں ہے سینے سے دم اگر آپ بھی کوشش کریں گے تو ذرا ایک مرتبہ آپ بول دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ دیکھئے بہت چھوڑے بہت کم ہے لیکن دم دیکھئے آپ بول دیجئے سبحان اللہ آپ بول دیجئے سبحان اللہ آپ لوگ بھی ذرا بول دیجئے سبحان اللہ اور یہ لوگ کب بولیں گے سبحان اللہ اب سارے لوگ بولیں سبحان اللہ میرے بھائی سلامت رہیں گناہ بن جائے جب مصیبت حضور میرا حضور میرا قیاء علماء کا حتم ہے کہ یہ شیر دوبارہ پر دیا جائے پر دیا جائے تو سب لوگ بلند آباس سے میرا ساتھ بولیں حضور میرا وہ جسے کے دل میں ہے عشق غالب وہ جسے کے دل میں ہے عشق غالب پہشت کی وادیوں کی جانب چلیں گے جب ہاں چلیں گے جب میرے آلہ حضرت حضور میرا خیال رکھے خیال رکھے زندہ آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ ماشا تاجو شریعہ تاجو شریعہ زندہ آلہ حضرت جب میرے آلہ حضرت حضور میرا خیال رکھنا حضور میرا خیال رکھنا حضور میرا حضور میرا مختا سنیں باہر بھائی اللہ تعالی ہم سب کو بار بار گمبت خدرہ کی زیارت رسیب ہوں ایک شیر پڑ رہا ہوں جب بھی مدینہ جائیں تو یہ ضرور کہیں جو اختر پرواز مدینہ جانے کے بعد کہا تھا گمبت خدرہ کے سامنے اختر پرواز ہے اور سرکار سے کیا کہہ رہا ہے کہ یہی ہے اختر کے دل کی خواہی یہی ہے اختر کے دل کی خواہش معاف کر دو ہر ایک لغزش یہی ہے اختر کے دل کی خواہش معاف کر دو ہر ایک لغزش یا رسول اللہ کرو کہ جب ہاں کرو کہ جب ہشر میں شفاعت حضور میرا خیال رکھنا خیال رکھنا حضور میرا حضور میرا حضور میرا خیال رکھنا کہ یہی ہے اختر کے دل کی خواہش معاف کر دو ہر ایک لغزش کرو کہ جب ہشر میں شفاعت حضور میرا خیال رکھنا حضور میرا خیال رکھنا حضور میرا یہ ناتیا پشاہی پورا مدبا جب نہ بن جائے جب مصیبت حضور میرا حضور میرا کرو کہ جب ہشر میں شفاعت حضور میرا خیال رکھنا یا رسول اللہ یہ نات کی محفل کا اثر دیکھ رہا ہو ایک نور کا موسم ہے جدھر دیکھ رہا ہو اللہ ہر یہ فکرِ تصور کی بادیاں میں دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہا ہوں اب میں وہاں لے چل رہا ہوں جہاں جانے کے بعد یقیناً ہے کہ انشاءاللہ اگر دل سے آپ چلے گئے تو مدینہ شریف بھی چلے گئے لے کے چلوں وہاں جائیں گے سب جائیں گے انشاءاللہ اور میرا عقیدہ ہے کہ نام سن کے ہی طرف جائیں گے ایک ایک دیوانہ بس دیکھنا ہے کہ آپ سورو والے ہیں یا کہیں اور شاہ کر بیٹھ گئے ہیں بہت اچھا یاد دیوانے ہیں تیرے در کا مجاہی دے مل لات تیرے در ایک ایک دیوانہ ترہ بھی ہے گا تیرے در کا مجاہی دے مل لات سب ہے منگتا سب ہے منگتا ہے مصیبت میں آ مدد کے لیے ہے مصیبت میں آ مدد کے لیے اب خدا رہا اب خدا رہا مجاہی دے مل لات اب خدا رہا مجاہی دے مجاہی دے تیرے در کا مل لات سب ہے منگتا اب سنیے مجاہی دے اب سنیے لاہر بھائی مہنہ عبدالخلیق صاحب بہت دیر سے بیٹھے ہیں اب سنیے ایک شیئر رزوان بھائی اب ایک شیئر پننے جا رہا ہوں میرا یقی ہے اور عقیدہ ہے کہ یہاں سب حضور مجاہی دے مل لات کے چاہنے والے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی محبت ہے آپ محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں یا دل میں ہی محبت کو رکھتے ہیں شیئر پننے جا رہا ہوں ملاحدہ فرمائیں کہ روم کے تا دیکھنا ہے بس بجے کہ آپ کتنا پسند کرتے ہیں کہ روم کے تا اخت سے بھی بہتر ہے تیرا جوتا تیرا جوتا مجاہی دے میرے مجاہی دے مجاہی دے مجاہی دے مجاہی دے سب لوگ بولے تیرا جوتا مجاہی دے مل لے تیرا جوتا مجاہی دے مل لے تیرے در کا علماء اکرام کے قدم کو چمت ہو اور ادھر والے بارے خاموش ہیں تھوڑی دعا دے دیجئے گا آپ لوگوں کے طرف دیکھ رہا عورتوں کے طرف مد دیکھئے آپ لوگوں کو دیکھ کر اور آپ لوگوں کو دیکھ کر آگے والی بیدار ہیں آپ لوگ بھی بیداری دکھا دیجئے گا کیونکہ شیر ہی ایسا ہے سننے کہ گاڑا شیخ ارے گاڑا شیخ حرم کے سینے پر ارے گاڑا شیخ حرم کے سینے پر تُو نے جھنڈا مجا ہی دے میں تُو نے جھنڈا مجاہد ملت تیرے در کا عالم گر بھائی الحمدللہ ہم اس در کے منگتے ہیں ہم اس مجاہد مجل کے چاہنے والے ہیں قسم خدا کی ایک اختر پرواز کیا اختر پرواز جیسا ہزاروں اس دنیا میں آئے ہیں اور حضور مجاہد ملت کی شان میں منقبت لکھتا چلا جائے مرتا چلا جائے لیکن پھر بھی مکمل نہیں اس لئے ایک شیر بس سن کے مجھے بتا دیجئے ایک شیر ہم کیوں نہ حضور مجاہد ملت کا چرچہ کرے کیوں نہ منقبت پڑھیں ایک شیر سن کے بتا دیجئے آپ لوگ دعا کے ساتھ ملاحدہ فرمائیں ملت ملت ملتا دیجئے ملتا دیجئے ملتا دیجئے ملتا دیجئے اس شیر کو دوبارہ پڑھ دیا جائیں خوب مہنگا خوب مہنگا پڑا سعودی کو بہت حلکے میں لے رہا تھا ارے بہت بہت مہنگا پڑا سعودی کو تجھ سے پنگا مجا ہی دے تجھ سے پنگا مجا ہی دے ملے تجھ سے پنگا ماشاءاللہ دوبارہ پڑھ دیجی ماشاءاللہ اب ایک شیر پڑھتا ہوں ایک شیر سنیے بروز حد حس سے چامو مینا چھوڑ جائے گا سبھی جنگت میں جائیں گے کمینا چھوڑ جائے گا تمہارا بے وفا کانا ہمیں منظور ہے لیکن تمہارے ساتھ رہنے سے مدیدی چھوڑ جائے گا میرے بھائی آپ نے دوبارہ کہا ہے تمہیں دوبارہ نہیں بلکہ شیر کافی ہے سب کو پڑھنا ہے مجھے میں ایک شیر ایسا پڑھنے جا رہا ہوں کہ اس کو آپ سن کے بتا دیجئے اور وہ لوگوں کو جن کو پجما پہننے نہیں آتا حضور مجاہدی ملت سے تک کر لینے چلے ہیں شیر دعا کے ساتھ ملاہدہ فرمائے ارے تھپ ہوا آآ آآ تھپ ہوا آآ آآ پوسے اوڑی سامے آآ بہت چرہ تھا بہت چرہ تھا تھپ ہوا آآ تھپ ہوا آآ آآ پوسے اوڑی سامے نجدی دھن تھا مجاہدے نجدی دھن تھا مجاہدے ملت نجدی دھن تھا مجاہدے ملت سب ہے منگتا مجاہدے اور یہ بلکل حقیقت بات بلکل حقیقت بات بلکل حقیقت بات اوڑی سا کو باقی میں بھی نہیں جانتا تھا کہ اوڑی سا کہا ہے لیکن جب دربارے حضور مجاہدے ملت میں آیا سب سمجھ گئے ہیں کہ واقعہ اوڑی سا اوڑی سا ہے اس لئے ایک شیر پڑھنے جا رہا ہے دعا کے ساتھ ملاہدہ فرمائے کہ تیرے دم سے اوڑی پر پہنچا کچھ نیتہ یہ غلط فیمے میں ہے کہ میری وجہ سے ان کو بتا دیجئے دعا کے ساتھ ملاہدہ فرمائے تیرے دم سے اوڑی پر پہنچا یہ اوڑی سا مجاہدے یہ اوڑی سا مجاہدہ ملت یہ اوڑی سا مجاہدہ باب 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 اب یہ شیر پڑھ دیتا ہوں کیونکہ میں ڈرتا کسی سے نہیں ڈرتا ہوں صرف اولیا اکرام سے ڈرتا ہوں ان بہرگاہوں سے جہاں اللہ کے نیک بندے لیتے ہوئے ہیں کچھ لوگ ہیں جو ڈرانے میں لگا ہوا ہے کچھ لوگ ہیں جو ڈرانے میں لگا ہوا ہے ڈرانے والے خود ایک دن ڈر کی مٹی میں چلے جائیں گے لیکن جو چمک رہے ہیں وہ چمکتے رہیں گے جو چناتن آشیقِ مجاہدِ ملت ہیں وہ یہی کہیں گے کہ سیدھا شہریں بانے لی جاتا ہے سیدھا شہریں سیدھا شہریں بانے لی جاتا ہے تیرا رستا مجاہدِ 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 ملت تیرا رستا آخری شہر مقتی کے شکلے میں ملاحدہ فرمانا ہے تیرا رستا تیرا رستا تیرا رستا مقتے سے پہلے ایک شہر اور جو ہر کوئی کرامت بیان کرتے ہیں الحمدللہ اور جو سچ ہو وہ ہر کسی کو کرنا چاہتا ہے اس لئے اختر پرواز کہتا ہے کہ ریل کیسے جانے گی سجدے میں جب ہے میرا مجاہدِ جب ہے میرا مجاہدِ ملت تیرے در کا مجاہد ملت اب خدا راہا مجاہدِ ملت اب خدا راہا مجاہدِ مجاہی دے ملنہ مجاہی دے ملنہ مجاہی دے ملنہ مجاہی دے ملنہ ارے مجھ کو ہلکے میں ماتلو اے باطل ارے مجھ کو ہلکے میں ماتلو اے باطل ہوں دیوانا جمال با ہوں دیوانا جمال با ہوں دیوانا ایک شیئر اور بلکل حقیقت بات ہے کہ عاشقوں کے خاروں میں ہوتا جب بھی کوئی دیوانا پکارتا ہے قسم خدا کی عاشقوں کے گھروں میں ہوتا ہے آنا جانا جمال باپا کا آنا جانا جمال باپا کا ارسیں آیا ارے آو آو کچھ لوگ ہیں جو میلا میں بھوم رہے ہیں سرکوں میں بھوم رہے ہیں انہیں میں دعوت دے رہا ہوں آو آو یہی پہ ملتا ہے خوب و صدقہ جمال باپا خوب و صدقہ جمال باپا جھومے شہدہ اور فخری کیوں کرنا میں کروں اختر میں ہوں منگتا جمال باپا میں ہوں منگتا جمال باپا کا ایک بار پورا مجمع میرے ساتھ ہاتھوں کو بلند کریں اور بلند باز سے بولیں اور سے آیا جمال جھومے شہدہ جمال باپا کا ایسے ہی ہم جھومتے رہے مچلتے رہے آیا تھا کہ بیچ نے جب گیا واپس تو میلا لے گیا آیا تھا کہ بیچ نے جب گیا واپس تو میلا لے گیا اس نے ناتے پا کے مصطفیٰ پڑھ کر سارے حصے کی اکیلا لے گیا جنابِ اختر فرباز کے بعد میں کسی آپ حضرات جا رہے ہیں مجھے معلوم ہے کہ ابھی دو دو شہرات جن کو آپ سننا جانتے ہیں پسند کرنا جانتے ہیں ان سے باتیں کرنا جانتے ہیں الحمدللہ ملقات ہے میں بڑے عدب و ترام کے ساتھ اس شاعر کو بلاؤں جس کو لوگ سنتے بڑی محبت سے دیکھتے بھی بڑی محبت سے اور انام بھی بڑی محبت سے دیتے ہیں دل اچھا لگتا ہے تو سب کچھ اچھا لگتا ہے ہر خوشی سے مجھے سر پراز لگتا ہے غلامِ خاجہ عقیدت نواز لگتا ہے اے ابن علی تیری حمت کیا ظلم سہا ہے کربل میں اے ابن علی تیری حمت کیا ظلم سہا ہے کربل میں شکوا نہ کیا جبکہ سارا ہر بار لٹا ہے کربل میں اے ابن علی تیری حمت کیا ظلم سہا ہے کربل میں اے ابن علی تیری حمت کیا ظلم سہا ہے کربل میں اور بہت خوبصورا شعر ملاحظہ کریئے کربل میں سبحان اللہ کہ اکبر کی جوانی کربا کی احباس کے بازو کٹوائے اکبر کی جوانی کربا کی احباس کے بازو کٹوائے جو دین نبی نے مانگا تھا جو دین نبی نے مانگا تھا پڑھ پڑھ کے دیا ہے کربل میں اے ابن علی تیری حمت کیا ظلم سہا ہے کربل میں اے ابن علی تیری حمت کیا ظلم سہا ہے کربل میں یہ ابن علی کی حمت تھی یہ ابن علی کی حمت تھی ورنہ تو ایک قیامت تھی یہ ابن علی کی حمت تھی ورنہ تو ایک قیامت تھی ورنہ تو ایک قیامت تھی مت پوچھ وہ لمحہ اسغر کا جب خون بہا ہے کربل میں اے ابن علی تیری حمت کیا ظلم سہا ہے کربل میں اے ابن علی تیری حمت کیا ظلم سہا ہے کربل میں قرآن کی تلاوت لب پر ہے اور سبر و شکر کے سجدے ہیں اور سبر و شکر کے سجدے ہیں اور سبر و شکر کے سجدے ہیں کس شان سے دل کے زخموں کو کس شان سے دل کے زخموں کو ہس ہس کسیہ ہے کربل میں اے ابن علی تیری حمت کیا ظلم سہا ہے کربل میں اے ابن علی تیری حمت کیا ظلم سہا ہے کربل میں پتھر کی لکیریں ہیں ساری پتھر کی لکیریں ہیں ساری ہر ظلم کے اوپر ہیں بھاری ہر ظلم کے اوپر ہیں بھاری پتھر کی لکیریں ہیں ساری ہر ظلم کے اوپر ہیں بھاری ہر ظلم کے اوپر ہیں بھاری ہاں خون سے آلے احمد نے ہاں خون سے آلے احمد نے جو کچھ بھی لکھا ہے کربل میں اے ابن علی اے انہمت سے کھا مولا سواد و ایمنا حسینک مولا حسینک مولا حسینک مولا حسینک مولا حسینک مولا محبت سے کہیے سبحان اللہ اور محبت سے کہیے سبحان اللہ کہ گھر دینا پڑا سر دینا پڑا یہ بات الگ لیکن تاہر سر دینا پڑا گھر دینا پڑا یہ بات الگ لیکن تاہر ہر ایک یزیدی منصوبہ ہر ایک یزیدی منصوبہ مٹی میں ملا ہے کربل میں اے ابن علی تیری حمت کیا ظلم سہا ہے کربل میں اے ابن علی تیری حمت کیا ظلم سہا ہے کربل میں شکوان کیا جبکہ سارا ہر بار لٹا ہے کربل میں تیری حمت کیا ظلم سہا ہے آمین درود پاک پڑی اللہ صلی اللہ سیدنا بولانا محمد بار صلی اللہ 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 ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے سورو میرے نیا نہیں سورو بلکہ پورا اوڑی سار میرے نیا نہیں بہت پروہ ہم اس علاقے میں ہوتے ہیں آئیے بلکل نیو مطلع قدر کرنا سورو کے مسلمانوں پڑھ رہا ہوں ملاحظہ کر لیجئے ملاحظہ کریں ترک پر کہیں سبحان اللہ ایک کہ دنیا والے کسی کو کیا دیں گے دنیا والے کسی کو کیا دیں گے دنیا والے کسی کو کیا دیں گے چل 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 مدینے میں مصطفیٰ دیں گے دنیا والے کسی کو کیا دیں گے چل مدینے میں مصطفیٰ دیں گے دنیا والے کسی کو کیا دیں گے دنیا والے کسی کو کیا دیں گے چلمہ دینے میں مصطفیٰ دیں گے دنیا والے کسی کو کیا دیں گے چلمہ دینے میں مصطفیٰ دیں گے ان کے قدموں پہ زندگی رکھ دیں ذرا زور سے کہیے سبحانہ علا ان کے قدموں پہ زندگی رکھ دیں ان کے قدموں پہ زندگی رکھ دیں وہ تیری زندگی بنا دیں گے ان کے قدموں پہ زندگی رکھ دیں وہ تیری زندگی بنا دیں گے دنیا والے کسی کو کیا دیں گے دنیا والے کسی کو کیا دیں گے چلمہ دینے میں مصطفیٰ دیں گے اور اے ابو جہل اے ابو جہل کون ہے آقا 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 یہ تو کنکر تجھے بتا دیں گے اے ابو جہل کون ہے آقا نارے تکبیر نارے رسالت آل انڈیا نادیا مجھائرہ سرزمین پتھان محلہ ارسے شاہ جمال بابا نارے تکبیر دنیا والے کسی کو کیا دیں گے دنیا والے کسی کو کیا دیں گے چل مدینے میں مصطفیٰ دیں گے چل مدینے میں مصطفیٰ دیں گے چینہ جائے گا سر محشر 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 جانے رحمت جو موسکرہ دیں گے جانے رحمت جو موسکرہ دیں گے دنیا والے کسی کو کیا دیں گے دنیا والے کسی کو کیا دیں گے چل مدینے میں مصطفیٰ دیں گے چل مدینے میں مصطفیٰ دیں گے یہ علی ہے علی ہے خیبر یہ علی ہے علی ہے خیبر یہ یہ علی ہے یہ علی ہے خیبر یہ علی ہے خیبر یہ علی ہے خیبر تیرا نام و نشان مطا دیں گے تیرا نام و نشان مطا دیں گے یہ علی ہے علی ہے خیبر تیرا نام و نشان مطا دیں گے دنیا والے کسی کو کیا دیں گے چل مدینے میں مصطفیٰ دیں گے یہ جگر تو ہے صرف اسغر کا یہ جگر تو ہے صرف اسغر کا یہ جگر تو ہے صرف اسغر کا تیر کھا کر بھی موسکرہ دیں گے دنیا والے کسی کو کیا دیں گے چل مدینے میں مصطفیٰ دیں گے دنیا والے کسی کو کیا دیں گے چل مدینے میں مصطفیٰ دیں گے ایک مطفیٰ کہیے یا غوث اور دوسرے یا غوث میں شیر پیش کر رہا ہوں بلاحظہ کریں کہ جس کی بگڑی کہیں نہ بنتی ہو 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 اس کو بغداد کا پتہ دیں گے جس کی بگڑی کہیں نہ بنتی ہو اس کو بغداد کا پتہ دیں گے دنیا والے کسی کو کیا دیں گے دنیا والے کسی کو کیا دیں گے چل مدینے میں مصطفیٰ دیں گے دنیا والے کسی کو کیا دیں گے مقتہ ملاجیتہ کریں کڑپ کر بولیے سبحان اللہ اور کیسے لکھتے ہیں نا تیتا ہے 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 یہ سلیقہ تجھے رضا دیں گے یہ سلیقہ تجھے رضا دیں گے دنیا والے کسی کو کیا دیں گے دنیا والے کسی کو کیا دیں گے چل مدینے میں مصطفیٰ دیں گے درود پاک پڑیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور کڑپ پر کہیں سبحان اللہ ادھر ہوگی جنت ادھر ہوگا کوسر جی دھر شاہ زی شان ہو جاؤ گے تم ادھر ہوگا کوسر ادھر ہوگی جنت جی دھر شاہ زی شان ہو جاؤ گے تم جی دھر شاہ زی شان ہو جاؤ گے تم وہی بخش جائے کا محشر کے اندر کہ جس پر مہربان ہو جاؤ گے تم اور بنا دیں گے انساف انساف کا تم کو پی کر سنو اے عمر تم بدل دو یہ تیور بنا دیں گے انساف انساف کا تم کو پی کر سنو اے عمر تم بدل دو یہ تیور نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو زمانے کے سلطان ہو جاؤ گے تم نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو جمانے کے سلطان ہو جاؤ گے تم جب آپس میں ملتے تھے کفار مکہ جب آپس میں ملتے تھے کفار مکہ تو ایک دوسرے سے کراتے تھے وعدہ کبھی بھی محمد کے آگے نہ پڑھنا نہیں تو مسلمان ہو جاؤ گے تم کبھی بھی محمد کے آگے نہ پڑھنا نہیں تو مسلمان ہو جاؤ گے تم ادھر ہو جدھر شاہ زی شان ہو جاؤ گے تم چلے رن میں جس دم حسین ابن حیدر تو قدموں میں گر کر کے پولے یہ اکبر اے بابا یہ کیسا غزب کر رہے ہو اے بابا یہ کیسا غزب کر رہے ہو تم میرے ہوتے قربان ہو جاؤ گے تم اے بابا یہ کیسا غزب کر رہے ہو میرے ہوتے قربان ہو جاؤ گے تم ادھر ہو گا کسر ادھر ہو گی جنت جدھر شاہ زی شان ہو جاؤ گے تم یہ جابر نے ایک دن بڑی آجزی میں کیا عرض یوں بارگاہ نبی میں بدل جائے گا میرے گھر کا مقدر بدل جائے گا میرے گھر کا مقدر میری گھر جو مہمان ہو جاؤ گے تم میرے گھر جو مہمان ہو جاؤ گے تم جو میرے گھر جو مہمان ہو جاؤ گے تم جو میدا سے پاؤ اکھڑنے لگے تو جو میدا سے پاؤ اکھڑنے لگے تو لڑائی میں چذبہ تو تھمنے لگے تو وہی نہ رہے حیدری تم لگانا وہی نہ رہے حیدری تم لگانا علی کے پہلوان ہو جاؤ گے تم جو میرے پہلوان ہو جاؤ گے تم در آل حضرت پہ دل اپنا رکھ کر یہ کہنا محبت کے قابل بنا دو تو پھر دیکھ لینا زمانے کے اندر محبت کا لوبان ہو جاؤ گے تم محبت کا لوبان ہو جاؤ گے تم میں ادھر ہو گا کاؤ سر ادھر ہو گی جنت کے جس سے آخری شعر ملاہدہ کریئے ترہ پر بولیئے سبحان اللہ وہ خوش ہے سمجھ لو کہ قسمت بھی خوش ہے عبادت بھی خوش ہے جنت بھی خوش ہے اے تاہر کبھی ماں کا دل مت دکھانا دکھایا تو ویران ہو جاؤ گے تم اے تاہر کبھی ماں کا دل مت دکھانا دکھایا تو ویران ہو جاؤ گے تم ادھر ہو گا کاؤ سر ادھر ہو کی جنت جدھر شاہ زی شان ہو جاؤ گے تم وہی بخش جائے کا محشر کے اندر جس پر مہربان ہو مجھے رحمتوں کا خزینہ دکھا دے مجھے رحمتوں کا خزینہ دکھا دے جو عرش اولا کا خزینہ دکھا دے جو عرش اولا کا خزینہ دکھا دے جو عرش اولا کا حزینہ دکھا دے بہت بے قراری کے عالم میں ہو میں بہت بے قراری کے عالم میں ہو میں الہی مجھے تو مدینہ دکھا دے الہی مجھے تو مدینہ اگر یہ میری عرض ہے تمہیں رکھنے آلے سوروں میں بسنے والے ہر سنی مسلمان کی عرض ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے یا رسول اللہ موپس سے ملاحظہ فرمائیں مجھے رحمتوں کا خزینہ دکھا دے مجھے رحمتوں کا خزینہ دکھا دے جو عرش اولا کا حزینہ 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 دکھا دے کسی کا ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیئے ہاتھوں کو لہرا کے جو عرش اولا کا حزینہ دکھا دے جو عرش اولا کا حزینہ دکھا دے بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں الہی مجھے تو مدینہ دکھا دے 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 اور میرا دل کہہ رہا ہے میرا دل کہہ رہا ہے چار مصروں سے میں نے اپنی حاضری درج کری اب اپنے احباب کے دامن تھے اشتیاق بھائی یہ نیا مطلعہ میں حاضر کرنے گا رہا ہوں اور طاہر بھائی بھی سنیں اور اکتر بھائی بھی سنیں اور ہمارے قاری صاحب بھی سنیں کیا ہے وہ ملاحظہ فرمائے یہ دل کی بات ہے سنیے گا میرے بھائی محبت کہاں تھی محبت سے پہلے محبت کہاں تھی محبت سے پہلے میرے مصطفی جانے رحمہ سے پہلے میرے مصطفی جانے رحمہ سے پہلے وزو کی جیئے کہہ رہی ہے شریعت وزو کی جیئے کہہ رہی ہے شریعت کلام خدا کی تلاوہ سے پہلے کلام خدا کی تلاوہ سے پہلے محبت محبت ملاحظہ ملاحظہ فرمائے بہت بڑا یہ شیر آپ تک پہنچنے جا رہا ہے کیا جو کرتے ہیں توہین میرے نبی کی جو کرتے ہیں توہین میرے نبی کی جو کرتے ہیں تاہین میرے نبی کی جو کرتے ہیں تاہین میرے نبی کی قیامت ہو ان پہ قیامہ سے پہلے قیامت ہو ان پہ قیامہ سے پہلے محبت کہا تھی محبت سے پہلے میرے مصطفی جان رحمہ سے پہلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اب ایک مطلب میں انتخاب کرنے جا رہا ہوں اور آپ کی داد چاہوں کہہ دو یا حسائر محبت سے بولو یا حسائر پورا مجمعہ دونوں ہاتھوں کو خضاؤں میں بلند کر کہہ دے یا حسائر اللہ سنیے گا پہلی تاریخ سے لے کر چھے محرم تر جو محنت ہوئی اور جو کلام کمپلیٹ ہوا اسی کا مطلب سنانے جا رہا حاضر محبت سے بول دو محبت سے بول دو دو کیا کہنا ہے اللہ سلام مت رکھیں اب مطلب ملاحظہ فرمائے بہت ہی قیمت مطلب آپ تک پہنچنے جا رہا ہے ملاحظہ فرمائے اللہ آپ سب کا سننا قبول فرمائے اور میرا یہ مطلب جو آپ تک پہنچنے جا رہا ہے سنیں دعا او سے نواز بہت ہی قیمتی ہے یہ مطلب اور آپ کی داد میرے دامن کرم میں حاضر کر رہا ملاحظہ فرمائے شاعر کا بھی اپنا ایک مقام ہوتا ہے بھائی میں حاضر کر رہا ملاحظہ فرمائے کیا پہلے آگ اس لے کے آگ یاد یاد حسین میں دل 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 یاد 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 حسین میں دل سب کام چل رہا ہے یاد حسین میں دل دل سب کا سب کا سب کا سب کا مچل رہا ہے یاد حسین میں دل سب کا مچل رہا ہے ہر ایک لب پہ ان کا ان کا ہر ایک لب پہ ان کا نغمہ مچل رہا ہے ہر ایک لب پہ ان کا ان کا نغمہ مچل رہا ہے یاد حسین میں دل 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 سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ وقت کا گزرنا آپ کے معاملات اور میرا یہ مطلع کیا آپ کو مطلع آپ تک نہیں پہنچا کیا آپ کو مطلع خوبصورت نہیں لگا کیا میری محنت آپ تک نہیں پہنچی اگر ہے ایسا تو دونوں ہاتھوں کو پھا کے کہہ دو یا حسین محبت سے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دو یا حسین محبت سے اور مچل کر کے کہہ دو یا حسین یاد حسین میں دل سب کام چل رہا ہے ہر ایک لب پہ ان کا ان کا ہر ایک لب پہ ان کا نغمہ مچل رہا ہے اور اپنے احباب کو ایک شیر نظر کر رہا ہوں اور دا چاہوں گا اشتیاب بھائے کیا ہے ملحظہ فرمائے ابن علی ہے نکلے نکلے ایسے نہیں ہو پائے گا ایسے نہیں ہو پائے گا میرے میرے میں بھائے پڑھا ہوں جہاں تو آپ کو نہ قبھان لگا آپ کو ہیں یا حسین پکھر سے پڑھ کے دیکھتا ہوں علامہ دیکھئے گا میں مجاز بنا رہا ہوں ان کا ابن علی ہے نکلے نکلے ابن علی ہے نکلے اور بلندی سے ابن علی ہے نکلے ابن علی ہے نکلے تین نبی بچانے ابن علی ہے نکلے نکلے ابن علی ہے نکلے تین نبی بچانے قدموں 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 کی آہٹوں سے ہاں ہاں قدموں کی آہٹوں سے نکلے 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 قدموں سنتے ہیں آپ کا جو اپنا ایک قدموں نکلے نکلے ہاں ہر ایک لب پہ ان کا ان کا ہر ایک لب پہ ان کا نوما نکل 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 ہاں یاد حسین میں دل دے اور اور یہ شیر میں آپ تک پہ پہنچانے جا رہا ہوں محبت سے کہہ دیں یا حسین یہ ہونا بھی چاہیے اگر ہم آئے ہیں تو ہماری ذمہ داری بندی کیا کچھ نئے شیر بھی سنائیں ہے نا اور بہت ضروری ذمہ داری ہے محبت سے کہہ دو یا حسین یاد حسین میں دل سب کام چل رہا ہے اور یہ شیر ملائزہ فرمائے کیا تیاس ہے نن ہے اصغر اب دیکھتا ہوں کون حسینی دل ہے جو طلبنے پہ مجبور نہیں ہو جاتا تاہ تاہ چاندوی ہے اپنے آپ کو روک کر کے دکھانا دیکھو اکتر بھائی کیا پیاسے 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 ہننے اصغر اصغر پیاسے ہننے اصغر کربل کی سر زمین پر پیاسے ہننے اصغر اصغر پیاسے ہننے اصغر پیاسے اصغر کربل کی سر زمین پر ملنے 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 تو ان کے لب سے دھریام چل رہا ہے حلم کو ان کے لب سے حلم میں پیاسے ہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیان یا حسین ماشاءاللہ بیان سے ہنے اسغر اسغر مل کے پیاسے ہنے اسغر کربل کی سر سمی پر پیاسے ہنے اسغر کربل کی سر سمی پر ملنے کو ان کے لب سے لب سے 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 ملنے کو ان کے لب سے دھریام چل رہا ہے یادِ حسین میں دل دل دے یادِ حسین میں دل سب کا ماشاءاللہ آپ کو کیا کہنا ہے مچن رہا ہے کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے زمانہ بول کر کے بتائے کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے یادِ حسین میں دل دل یادِ حسین میں دل سب کا یادِ حسین میں دل 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 یاد حسین میں دے سب کام چل رہا ہے ہر ایک لب پہ ان کا نغمہ مچل رہا ہے یاد حسین میں دل دے اور یہ شہر آپ کی موت پر سماعتوں کے حوالے میں حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں بس دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے زمانہ کہہ دے یا حسین محبت سے بولے یا حسین اور مچل کے بولے یا حسین اللہ سلامت رکھے بہت اچھی آپ کی سماعت ہے اور یہ میرا شہر جو آپ تک پہنچنے جا رہا ہے ملاحظہ فرمائیں کیا یاد حسین میں دل سب کام چل رہا ہے ہر ایک لب پہ ان کا نغمہ مچل رہا ہے ہر ایک لب پہ ان کا نغمہ مچل رہا ہے اچھا آپ لوگ پس جھوم رہے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے بھی ایک نعرہ لگ جائے تو میری لئے بڑی بات ہو جائے کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کر کے نعرہ لگا دے مجھے لگنا چاہیے زمانے تک پہنچنا چاہیے آپ کا نعرہ نعرہ بلد دیکھتے دال روٹی کا کمال دیکھ رہے ہیں مرزا جمالیہ کے بچے ہیں دال روٹی میں اتنا دم ہے تو کلاو میں جو کتنا دم ہو لی جائے ماشاءاللہ اب ایک شیر ملاحظہ فرمائے جس شیر کے لیے یہ کلام میں مکمل ہی پڑھوں گا حاضر کر رہا ہوں ملحظہ فرمائے مہرینیوں کے دور میں اس حسرتوں کے ساتھ پتھان محلہ والوں ہم حالوں کی بریانی میں بوٹی دھوٹے ماشاءاللہ اُر سے جمال شاہ میں آئے ہوئے تمام درظائرین اور خصوصی طور پر پتھان محلہ والوں میں تو میں نظر کرتا ہوں یہ شیر اور وہ کہتے ہیں نا طاہر بھائی اس شائر اشارے اور کنائے سے اپنا کام نکال لیتا ہے میں ایک شیر حاضر کرنے جا رہا ہوں اور میرا اشارہ کہا ہے وہ آپ تک پہنچ جہا ہے ملحظہ فرمائے کیا افتار میرے بھائی کچھ بھی نہ کر سکوگے میں حاضر کر رہا ہوں ملحظہ فرمائے کچھ بھی نہ کر سکوگے اے وقت کے یزیدوں اگر دل طلب گیا ہے تو حسینی انداز میں ہاتھوں کو لے رہا کہ یا حسین کچھ بھی نہ کر سکوگے کچھ بھی نہ کر سکوگے اے وقت کے یزیدوں کچھ بھی نہ کر سکوگے اے وقت کے یزیدوں ہر دل ہر دل ہر دل ہر دل کچھ بھی نہ کر سکوگے کچھ بھی نہ کر سکوگے اے وقت کے یزیدوں ہر دل میں اب حسینی حسینی ہر دل میں اب حسینی جذبہ مچل رہا ہے کھڑے ہو جائے بھائی کھڑے ہو جائے لبائک 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 یا حسین نعرہِ حیدری ہر دل میں اب حسین حسین ہر دل میں اب حسین جذبہ چل ہر دل میں اب حسین حسین ہر دل میں اب حسین جذبہ چل اللہ سلامت رکھے اور خصوصی طور پر نعرہِ تقبی نعرہِ سارت یا گوش نعرہِ تقبی آپ کی شائری میں دریا کی روانی دے تھی بچے تو بچے بھولوں میں جوانی دی تھی میں حاضر کر رہا ہوں میں پہچانے جا رہا ہوں اب دیکھتا ہوں چچوں نے نعرہ لگایا ہے اب بچوں کی باری حاضر کر رہا ہوں بلائزہ فرمائے اور یہ شیر میں آپ کو نظر کرتا ہوں اور خصوصی طور پر یہ شیر میں والمائکرام کے دامنے کرم تھے سب کے چمکتے چہرے ہمیشہ دعائیں دیتے ممتاز ٹانوی کو شورا کی تمام ترجمات کو میں سب کی داد تطلبگار ہوں میرے پہنتی یہاں سے مسکراتیں گے تو حصول ہو جائے گی اللہ ماں سنے ممتاز ٹانوی یہ شیر پہنچانے جا رہا ہے بابا کے دوحل پڑتا ہے کیا شابیر نے کیا جو شابیر نے کیا جو سائے میں خنجروں کے شابیر نے کیا جو شابیر نے کیا جو سائے میں خنجروں کے شابیر نے کیا جو سائے میں خنجروں کے سجدے 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 پہ ان کے ہر ایک ہر ایک سجدہ پہ ان کے ہر ایک سجدہ سجدے پہ ان کے ہر ایک اب نعرہ لگنا چاہیے بہت 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 سجدے سائے میں خنجروں کے نمازیوں شابیر نے کیا جو شابیر نے کیا جو شابیر نے کیا جو سائے میں خنجروں کے سجدے 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 پہ ان کے ہر ایک ہر ایک سجدے پہ ان کے ہر ایک سجدہ سجدہ مچل رہا ہے یاد حسین میں دل یاد حسین میں دل سب کا مچل رہا ہے ہر ایک لب پہ ان کا ان کا ہر ایک لب پہ ان کا نغمہ کہیں دیں ایک بار بار نغمہ مچل رہا ہے نغمہ نغمہ مچل رہا ہے یاد حسین میں دل دل دے چلا اور یہ شیر ملاحظہ فرمائے آپ کی موتبر سماتوں کے حوالے ممتاز ٹانوی یہ شیر پہنچانے جا رہا ہے اور جس شیر کو سننے کے بعد ایک ایک بچہ تڑپتا ہے یاد حسین میں مچلتا ہے اور مچل کر کے نعرہ لگاتا ہے وہ شیر میں حاضر کرنے جا رہا ہوں اور آپ کی ذات چاہوں گا ملاحظہ فرمائے کیا رب کی رضا کی خاطر اپنے لئے نہیں رب کی رضا کی خاطر پانے کو اب شہادات رب کی رضا کی خاطر ہاتھ رب کی رضا کی خاطر پانے کو اب شہادات سہرہ 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 ہاتھوں کو لہرائیں سہرہ سہرہ رب کی رضا کی خاطر پانے کو اب شہادات سہرہ کے گھر کا بچہ بچہ پانے سہرہ بچہ مچھل رہا بچہ سہرہ بچہ 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 رب کی رضا کی خاطر رب کی رضا کی خاطر پانے کو شہادات رب کی رضا کی خاطر پانے کو شہادات سہرہ کے گھر کا بچہ بچہ مچھل رہا ہے ہائے میں ہائے RIGHT زندہ لاہ! وہاں ہے ماشاءاللہ زہرہ کے گھر کا بچہ بچہ مچھل رہا ہے یادِ حسین میں دل دل دے یادِ حسین میں دل سب کا مچھل رہا ہے ہر ایک لب پہ ان کا نغمہ مچھل رہا ہے آخری شیر آخری شیر اکتر پرواز پرواز سے گزارش ممتاز کر رہا ہے اور داد کا طلبگار حاضر کر رہا ہوں ملحظہ فرمائے کیا ہے آخری شیر جمال بھائی سنے اور شاعر اہلے سنے جنابی تاہی بیزہ صاحب رامپوری کی بھی داد چاہوں گا میں حاضر کر رہا ہوں بہت بڑا شیر میرے بھائی دل تڑپ جائے گا کیا پوشتِ نبی پہ آ کر آخری شیر ہے ایک جمع ہے مجاز بنا کے سن لیں آخری آدمی تک اور تمام تک جتنے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے زمانے تک پہنچا رہے ہیں وہ بھی سنیں کوئی بات نہیں کرے گا بابو 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 میرے سرکار تاجو شریعہ کا رنگ جھلک رہا ہے کہاں ہیں صاحب میں حاضر کر رہا ہوں ملحظہ فرمائے کیا پوشتِ نبی پہ آ کر آخر پوشتِ نبی پہ آخر پیٹھے ہیں ابن حیدر پوشتِ نبی پہ آخر آخر پوشتِ نبی پہ آخر پوشتِ نبی پہ آخر پوشتِ نبی پہ آخر لگتا 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 ہے عرش حق کا حق کا لگتا ہے عرش حق کا پوشتِ نبی پہ آخر پوشتِ نبی پہ آخر ہم سب کی بخشش کا ذریعہ علم قصور اکفیس کا ذریعہ نارے پوشتِ نارے ساتھ بہت شکریہ ہم آؤ چلونا میرے ساتھ پر علی شریف بتاؤں گا کہ وہاں کے لوگ کیسے یا حسین کہتے ہیں جب وہاں کے لوگ یا حسین کہتے ہیں تو پوری دنیا یا حسین کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ہم سے اچھا یا حسین کہنے والا کون ہے ہم سنیوں سے اچھا کون سرکار مجاہد ملت کے چاہنے والوں سے اچھا کون ہے یا حسین کہنے والا ہے نا میرے بھائی دعوا تو سب کرتے ہیں اب آپ نے کہا ہے دوبارہ تو دوبارہ پڑھ کے بشک لے مکتا پوشتِ نبی کے آ کر آ کر پوشتِ نبی کے آ کر بیٹھے ہیں ابن ہے در پوشتِ نبی کے آ کر پوشتِ نبی کے آ کر پوشتِ بہتے ہیں ابن ہے در لگتا 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 ہے ارکس حق کا حق کا لگتا ہے ارکس حق کا جلوہ مچل رہا ہے لگتا ہے ارش حبتا جلوہ مچل رہا ہے سلطان مدینہ سلطان مدینہ ہاں ہاں سلطان مدینہ کے جیسا چل دھو کہاں تک دھو گے گا سلطان مدینہ ہاں ہاں سلطان مدینہ ہاں ہاں سلطان مدینہ کے جیسا چل دھو کہاں تک تک دھو گے گا آپ کو کہنا ڈھو گے گا کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے اکتر بھائی سمجھ رہے ہیں کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے سلطان مدینہ ہاں ہاں سلطان مدینہ کے جیسا چل دھو کہاں تک سلطان مدینہ کے جیسا چل دھوٹ کہاں تک دھوٹے گا تو چھوڑ دسانی پس سایا چل دھوٹ کہاں تک دھوٹے گا تو چھوڑ دسانی پس سایا چل دھوٹ کہاں تک دھوٹے گا جو عیباب کی خواہش ہے میں پہنچانے جا رہا ہوں ملاحظہ فرمائے اشتیاب بھائی کیا جو میرے حبیب ملت ہے اب تو کم سے کم ہاتھوں کو لہرائیں ہاتھوں کو لہرائیں کر کے استقبال کریں ہاتھوں کو لہرائیں کریں کیا میری محبت میں نہیں حضور حبیب ملت کی محبت میں ہاتھوں کو لہرائیں کسی کا ہار اور آنکھوں کو بند کر کے ان کا مقدس شیرہ اپنی نگاہ میں رکھیں کس کا حضور حبیب ملت کا شیرہ نگاہ میں رکھیں اور ہاتھوں کو لہرائیں کیا جو میرے حبیب ملت ہے ہاں ملت ہے ہاں ملت ہے اللہ حقی میرے رحمت ہے اللہ حقی میرے رحمت ہے جو میرے حبیب ملت ہے اللہ کی میرے رحمت ہے جو میرے حبیب ملت ہے اللہ کی میرے رحمت ہے اللہ کی میرے رحمت ہے اُل جیسا کوئی اُل جیسا کوئی کی رضا والا چل دھو کہاں تک دھو گے گا اتنا بڑا میں نے شیر پڑھا اور جب بھی پڑھا بڑی داد ملی ہے اب یہ آخری شیر کی شکل میں پہنچانے جا رہا ہوں ملائزہ فرمائے اور آپ سکھی محبتوں کی محبت احترام کرتا ہوں کہہ دو یا رسول اللہ ہاتھوں کو لے رہا کے یا رسول اللہ ہاتھوں کو لے رہا کے یا رسول اللہ ملائزہ فرمائے سلطان مدینہ ہاں ہاں سلطان مدینہ کے جیسا چل دھوک کہاں تک پھوٹے گا چل دھوک کہاں تک پھوٹے گا اور یہ شیر ملائزہ فرمائے کیا کیا خوب کرامت ریل میں ہے اللہ 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 میرے بھائی ماشاءاللہ اللہ آپ دونوں بھائیوں کو تینوں بھائیوں کو مولا سلامت رکھے آپ تک میں پہنچا رہا ہوں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں یہ چمکتا چہرہ اللہ سلامت رکھے اور ان کے سینے میں یہی رضوی رنگا رہے میں حاضر کرتا ہوں ملائزہ فرمائے کیا کیا خوب کرامت ریل میں ہے ہاں ریل میں ہے ہاں ریل میں ہے ہاں ریل میں ہے اسلام کی خاطر جیل میں ہے کیا خوب کرامت ریل میں ہے اسلام کی خاطر جیل میں ہے کیا خوب کرامت ریل میں ہے اسلام کی خاطر جیل میں ہے تو میرے مجاہی دے تو میرے مجاہی دے تو میرے مجاہی دے ملہ سا چل دھو کہاں تک دھوڑے گا تو میرے مجاہی دے ملہ سا چل دھو کہاں تک دھوڑے گا لوگ دیتے ہیں ڈگ پگانے کو مجھ کو کی کر سبھل پڑے گا ابھی کہاں جائے گا نیم تو نہیں آرہی پڑھا جائے گا بھئی آپ لوگ بھی آجائیں آگے ہو سکے تو آجائیں آجائیں حرکت میں برکت رہے ہیں میرے جمال بابا آپ دیکھ رہے ہیں جو دیوانیں آگے آ رہے ہیں ان کو آپ اس لئے آگے بڑھا دیجئے کہ مدینہ پہنچ جائے گا آجائیں کچھ شاعری میں بھی کرتے لیتا ہوں بات کرتے لیتا ہوں ہمارے بھائیوں سے پڑھیں گے میں نقبت امام حسین کا مسئلہ آپ تک پہنچا رہا ہوں سنیں امام حسین کا چاہنے والا کسی تم کی آنکھوں کسی تم کی آنکھوں سی تم کی آنکھوں سی چھل کا پانی سی تم کی آنکھوں سی چھل کا پانی حسین جب کلپنا میں آ رہے ہیں سی تم کی آنکھوں سی چھل کا پانی سی تم کی آنکھوں سی چھل کا پانی حسین جب کلپنا میں آ رہے ہیں سی تم کی آنکھوں سی چھل کا پانی حسین جب کلپنا میں آ رہے ہیں ارے بدل گئے ہاں بدل گئے موت کی کہانی حسین جب کلپنا میں آ رہے ہیں بدل گئے موت کی کہانی حسین جب کلپنا میں آ رہے ہیں سی تم کی آنکھوں سی چھل کا پانی آپ سے سوال کر رہا ہوں ایک سوال جواب دیں گے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں جمعہ جمعہ تو پڑھتے ہوں گے اللہ ہمیں پنج وقت نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرتے ہیں سب لوگ بولے کیا کرتے ہیں بولے وضو بناتے ہیں کی نہیں بناتے ہیں کس چیز سے بناتے ہیں سب لوگ بولے یہاں کیا دودھ سے بناتے ہیں پانی سے بناتے ہیں لیکن قربان جائیں میرے امام پر اگر واقعے میں امام حسین سے محبت ہے تو دعاوں کے ساتھ ملاحدہ فرمالے ارے شعور سجدہ کی بات کیا ہے ارے شعور سجدہ کی بات کیا ہے اسی سے سمجھو حسین کیا ہے ارے شعور سجدہ کی بات کیا ہے اسی سے سمجھو حسین کیا ہے ارے لہو بنا ہے لہو بنا ہے وضو کا پانی حسین جب پر پانا ارے لہو بنا ہے وضو کا پانی حسین جب کربلا میں آئے ستم کی آنکھوں سے چھل کا پانی بہت اچھے بہت اچھے آپ شعری سنتے ہیں اس لئے میں نے یہ کلام انتخاب کیا ہے ایک شعر اور آپ سن کے بتا دیجئے اور بتا دیجئے اختر پرواز بھائی ہم شعری سمجھتی بھی ہیں اور اس پہ بولنا بھی جانتے ہیں شعر کیا ہے دعا کے ساتھ ملاحدہ فرمائے ارے علی کے پوتے کی نازکی سے ارے علی کے پوتے علی کے پوتے کی نازکی سے وہ ننے اصغر کی کم سینی سے وہ ننے اصغر کی کم سینی سے ہے پانی پانی ہے پانی پانی ہر کے جوانے حسین جب کر پانا ہے پانی پانی ہر کے جوانے حسین جب جب ہر کے جوانے حسین جب کر کربلا میں آگے ستم کی آنکھوں سے چھل کا پانی شیر بہت ہے آپ سنیں الحمدللہ شیر پڑھنے جا رہا ہوں آپ دعا دیجئے گا اور خود محسوس کیجئے گا اختر پرواز بھائی نے کیا ردیج لائیا ہے کیا کافیہ نبھایا ہے دعا کے ساتھ ملاہدہ فرمائے حسین کے امدہ رنگ پوسے ہوا یہ اعلان گفتگو سے اور حسین کے امدہ رنگ پوسے ہوا یہ اعلان گفتگو سے حسین کے امدہ رنگ پوسے ہوا یہ اعلان گفتگو سے کیا نبی ہے نانا نبی ہے نانا خدی جانا لے حسین جب پر بنا ستم کی آنکھوں سے ہوا یہ اعلان ہوا یہ اعلان ہوا یہ اعلان گفتگو سے نبی ہے نانا خدی جانانی حسین جب بنا میں آگے ستم کی آنکھوں سے چھل کا پانی شیر بہت ہے مختہ سنیں کہ بلندیوں میں فلک سے اوپر بلندیوں میں فلک سے اوپر گیا جو ہرکا ستارہ اختر اور بلندیوں میں فلک سے اوپر گیا جو ہرکا ستارہ اختر اور ہووے خدا کے ہووے خدا کے یہ مہربانے کب اور حسین نے جب کربلا بہت ہے ستم کی آنکھوں سے چھل کا پانی حسین نے جب کربلا میں آگے بہت ہے بدل گئی موت کی کہانی حسین جب کربلا میں آگے بہت 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 اللہ سے دعا ہے میرے فروردگار یہاں جس میں لوگ موجود ہیں جن کے ماں باب زندہ ہیں اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا رہے ہیں اور جن کے ماں باب انتقال کر گئے ہوں اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا رہے ہیں ایک ماں کا وفادار بیٹا جو ماں اس دنیا میں نہیں ہے ماں کے قبر پہ جا کر کھڑا ہے اور روروں کے اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو نہ ایک بار میری ماں تو ہے کہاں ہر بیٹے کے دیکھو نہ ایک بار میری ماں تو ہے کہاں دیکھو نہ ایک بار میری ماں تو ہے کہاں دیکھو نہ ایک بار میری ماں تو ہے کہاں یہ دل ہے بے قرار میری ماں تو ہے کہاں یہ دل ہے بے قرار میری ماں تو ہے کہاں خبار اللہ دل ہے بے قرار میری ماں تو ہے کہاں دل ہے بے قرار میری ماں تو ہے کہاں تیرا لگا ایک بے قرار میری ماں تو ہے کہاں لگا ایک بے قرار میری ماں تو ہے کہاں نیا لگا ایک بے قرار میری ماں تو ہے کہاں ماں سے تو بیٹے محبت کرتی ہیں بیٹے سے کئی بنا زیادہ بیٹیاں محبت کرتی ہیں اس لئے اختر پرواز ہیں کچھ بیٹیاں ہیں ان کے حوالے سے پڑھتا ہوں دعا کے ساتھ ملاہدہ فرمائیں کہ جب سے گئی ہے جب سے روتی ہے سبو ہو شاہاں م تیری بیٹیاں سبھی اے ماں روتی ہے سبو ہو شاہاں م تیری بیٹیاں سبھی روتی ہے سبو ہو شاہاں م تیری بیٹیاں سبھی یہ کہہ کہ بار بار میری ماں تو ہے کہاں کہ کہ بار بار میری ماں تو ہے کہاں دیکھو نہ ایک بار میری ماں کہ سننے کو بے قرار ہوں ایک ماں کا وفادار بیٹا کہہ رہا ہے سننے کو بے قرار ہوں آواز کو تیری سننے کو بے قرار ہوں آواز کو تیری ایک بار تو پکا رے میری ماں تو ہے کہاں کہاں یہ دل ہے بے قرار قرار میری ماں تو ہے کہاں اور اختر کی ہے دعا تجھے عالی مقام دے اختر کی ہے دعا تجھے عالی مقام دے جنت میں کردگار میری ماں تو ہے کہاں جنت میں کردگار میری ماں تو ہے کہاں دیکھوں نہ ایک بار میری ماں تو ہے کہاں آنکھیں ہیں عشق بار میری ماں تو ہے کہاں میری میری ماں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کلام اس لئے پڑھ دیا تاکہ کل جب آپ سنیں گے تو ماں سے محبت بھرتی رہے گی ماشاءاللہ اب چلتے چلتے وہ کلام جس سے میں یہاں مشہور ہوا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کلام کے ایک مطلع پڑھ دیتا ہوں پڑھ دیا جائیں ہاں علی خدا کا شیر ہے لگا رہا تھنڈے پڑ گئے آپ بلکہ میرے سرکار نے فرمائے شیر دعا کے ساتھ ملاحدہ فرمائیں کہ گئے تھے پہلے بو پکر پھر اس کے بعد میں عمر اور گئے تھے پہلے بو پکر پھر اس کے بعد میں عمر اور غنے کو بھی بولا لیا غنے کو بھی بولا لیا اسے بھی جھنڈا دے دیا غنے کو بھی بولا لیا اسے بھی جھنڈا دے دیا اور مگر نہ فتح ہو صدی تو وہ نٹھے میرے نبی مگر نہ فتح ہو سکی تو بول اٹھے میرے نبی کیا ارے بلاؤ شیر آخری علی 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 خدا کا شیر ہے آخری شیخ کچھ لوگ ہمیں ڈرانے کی پوشید کرتا ہے جاریے گا مکم الحمدللہ ہم علی کے چہنے والے ہیں اور جب علی کا نام دشمن بھی لیتا ہے تو طاقتور بن جاتا ہے ہم تو دیوانے ہیں دعا کے ساتھ ملاہدہ فرمائے ایک بار پورا مجمع کہیں نعرہ حیدری بندوہ سے نعرہ حیدر علی کو تم پکار لو زبان کو نکار لو علی کو تم پکار لو زبان کو نکار لو یہ زندگی یہ زندگی یہ زندگی سوار لو جہان کی پہار لو یہ زندگی سوار لو جہان کے پہار لو تیار رہی ہے تیار رہی ہے یہ زندگی سوار لو جہان کے پہار لو اور تمہیں جبار کوئی بھی تمہیں ڈرائے کوئی بھی تمہیں دبائے کوئی بھی تمہیں درائے کوئی بھی تو لگاؤں نارا حیدری علی 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 خدا کاشیر ہے ایک بار پورا مجمع پورا مجمع مٹھی بہن دے اور طاقت کے ساتھ میرے ساتھ بولے نارے حادری پیاری نبی وہ صحابہ کی محفل وہ پیاری نبی چاند موجود جیسے ستاروں میں ہے وہ صحابہ کی محفل وہ پیاری نبی چاند موجود جیسے ستاروں میں ہے پھول کھلتے ہیں لبہائے سرکار سے اور جنت کا موسم بہاروں میں ہے پھول کھلتے ہیں لبہائے سرکار سے اور جنت کا موسم بہاروں میں ہے وہ صحابہ کی محفل وہ پیاری نبی پیش کر دیں گے اپنی عبادت وہاں پیش کر دیں گے اپنی عبادت وہاں تذکرہ یہ عبادت گزاروں میں ہے پیش کر دیں گے اپنی عبادت وہاں تذکرہ یہ عبادت گزاروں میں ہے رہ گئے ہم تو ہم پر تو کچھ بھی نہیں رہ گئے ہم تو ہم پر تو کچھ بھی نہیں اپنی بخشش تو ان کے اشاروں میں ہے رہ گئے ہم تو ہم پر تو کچھ بھی نہیں اپنی بخشش تو ان کے اشاروں میں ہے وہ صحابہ کی محفل وہ پیارے نبی وہ زمین جس پہ آقا نے رکھے قدم جس کی عظمت کی قرآن کھائی قسم وہ زمین جس پہ آقا نے رکھے قدم جس کی عظمت کی قرآن کھائی قسم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے یہاں جو نظارہ وہاں کے نظاروں میں ہے خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے یہاں جو نظارہ وہاں کے نظاروں میں ہے وہ صحابہ کی محفل وہ پیارے نبی سخت مشکل ہے جائیں تو جائیں کہا اور کس سے کرے ہاں لے دل ہم بیا یا رسول خدا کوئی اپنا نہیں 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 آپ کا آسرا غم کے معروب ہے ایک عجب عشق کا آ رہا ہے مزا ہے گزارش یہ دل کی اعتاہل رضا یوں ہی ناتے نبی گن بناتے رہو 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 آج ہل چل بہت دل کے تاروں میں ہے وہ صحابہ کی محفل وہ پیارے نبی چاند موجود جیسے ستاروں میں ہے پھول کلتے ہیں لبہ سرکار سے تمہیں چاہو ہر پل میں تمہیں چاہو میرا دل ایسا بنا دینا ہر پل میں تمہیں چاہو میرا دل ایسا بنا دینا مجھے ایسا بنانے کو مجھے ایسا بنانے کو زیرا سا جلوہ دکھا دینا ہر پل میں تمہیں چاہو مجھے ایسا بنانے کو زیرا سا جلوہ دکھا دینا ہر پل میں تمہیں چاہو بیٹھتے اٹھتے نام تمہارا لیتا رہوں سرکار بیٹھتے اٹھتے نام تمہارا لیتا رہوں سرکار چھپ جائے آنکھوں میں مدینہ آنکھیں بنے گلزار چھپ جائے آنکھوں میں مدینہ آنکھیں بنے گلزار دنیا کا میرے دل سے دنیا کا میرے دل سے شاہا ہر اکس مٹا دینا ہر پل میں تمہیں چاہو ہر پل میں تمہیں چاہو میرا دل ایسا بنا دینا مجھے ایسا بنانے کو نبز تھمی پھر چلنے لگے گی کھل جائے گی آنکھ نبز تھمی پھر چلنے لگے گی کھل جائے گی آنکھ اس کے سرحانے بیٹھ کے کرنا اس نبی کی بات اس کے سرحانے بیٹھ کے کرنا اس نبی کی بات بیمار مدینہ کو بیمار مدینہ کو زہرا تم نات سنا دینا بیمار مدینہ کو زہرا تم نات سنا دینا ہر پل میں تمہیں چاہو دشمن ہو جب چاروں طرف سے اللہ اکبر بول دشمن ہو جب چاروں طرف سے اللہ اکبر بول دشمن کی ہمت کی کھل جائے گی پول کیا شان تھی زینب کی کیا شان تھی زینب کی یہ ہر بیٹھ کو بتا دینا کیا شان تھی زینب کی کیا شان تھی زینب کی یہ ہر بیٹھ کو بتا دینا ہر پل میں تمہیں چاہو مولا علی کا نام لبوں پر رکھنے کا آیا دور مولا علی کا نام لبوں پر رکھنے کا آیا دور اب تو بدلنے ہوں گے مسلمان نو یہ اپنے تور اب تو بدلنے ہوں گے مسلمان نو یہ اپنے تور پھر نام علی لے کر 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 زیرا دنیا کو ہلا دینا ہر پل میں تمہیں چاہو ملے لے کر اکرام جب تنہائی میں آپ تنہائی میں آپ تنیں گے ریکارڈنگ جب تنیں گے تو انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے محبت سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ لے لو خبر امت کی آقا سب میں مسلمانوں کی کتنے گھس آئے غیطار سب میں مسلمانوں کی کتنے گھس آئے غیطار جو قوم یہ سوئی ہے جو قوم یہ سوئی ہے اسے سرکار جگہ دینا جو قوم یہ سوئی ہے جو قوم یہ سوئی ہے اسے سرکار جگہ دینا ہر پل میں تمہیں چاہوں ہر پل میں تمہیں چاہوں جس کی مستی سر سے نہ اترے رکھئے مجھے دیوانا سوتے جاگتے میرے لبوں پر نات کہو بسترانا سوتے جاگتے میرے لبوں پر نات کہو بسترانا وہ جام محبت کا جو جام محبت کا ہر پل میں تمہیں چاہوں ہر پل میں تمہیں چاہوں محبت کا میرا دل سا پہنا دینا ہر پل میں تمہیں چاہوں سبان اللہ 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 میں نے کہے وہ آپ تک پوچھا رہا ہوں ملاحظہ کر لیجئے تڑپ پر بولیئے سبحان اللہ کہ وہ شہر محابہ جہاں مصطفیہ ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیہ ہے وہی گھر بنانے وہ دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیہ ہے وہی گھر بنانے وہ دل چاہتا ہے وہ شہر محبت وہ شہر محبت محبت جہاں مصطفیہ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنگ کر وہ سونے سے کنگ کر وہ چاندی سیمٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے نظر میں بسانے محبت وہ شہر محبت جہاں مصطفیہ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیہ ہے وہی گھر بنانے پر رکھے ہیں نبی نے وہاں کھول رکھے ہیں در روشنی نے وہاں کھول رکھے ہیں در روشنی نے قدم جس زمین پر رکھے ہیں نبی نے وہاں کھول رکھے ہیں در روشنی نے وہ گلیاں جہاں چلتے تھے میرے آقاں وہ گلیاں جہاں چلتے تھے میرے آقاں وہاں دل بچھانے کو دل چاہتا ہے چلتے تھے میرے آقاں وہاں دل بچھانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیہ ہے مہین گھر بنانے کو دل چاہتا ہے اور وہ آقاں کی مسجد وہ آقاں کی مسجد وہ آقاں کی مسجد تصور میں تیبا تصور میں تیبا تصور میں تیبا کے جلبیں بسا کر تصور میں تیبا کے جلبیں بسا کر وہیں ڈوب جانے کو دل چاہتا ہے وہی ڈوب جانے ہی ڈوب جانے ہی ڈوب جانے ہی ڈوب جانے تکبیر نیند کو بھگا کر نارے تکبیر نارے ہیدرے ہیدرے عجب پہ خودی چھانے لگتی ہے دل پر عجب کیفیت آنے لگتی ہے دل پر عجب کیفیت چھانے لگتی ہے دل پر مدینے کی جب چھیڑ دے کوئی باتیں مدینے کی جب چھیڑ دے کوئی باتیں تو ناتیں سنانے کو دل چاہتا ہے مدینے کی جب چھیڑ دے کوئی باتیں تو ناتیں سنانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیہ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے اور ادھر دی دے آقا میں ہر دم تڑپ دے ادھر ہر گھڑی ماں کی خدمت میں رہتے ادھر ہر گھڑی ماں کی خدمت میں رہتے ادھر دی دے آقا میں ہر دم تڑپ دے ادھر ہر گھڑی ماں کی خدمت میں رہتے اوہ ویس اپنی حالت بتاتے بھی کیسے اوہ ویس اپنی حالت بتاتے بھی کیسے مدینے میں جانے کو دل چاہتا ہے اوہ ویس اپنی حالت بتاتے بھی کیسے مدینے میں جانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ نے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ نننہ ساسگل وہ ایڑی رگڑ کل نننے علی اسور کے نام پر کہہ دیں سبحان اللہ وہ نننہ ساسگل وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے مقتہ ملائدہ کریئے پڑپ کر بولیئے سبحان اللہ اور دور سے کہیئے سبحان اللہ جو ہیں وہی توجہ کے ساتھ سنے ہیں ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے اس بات کی ذرا ایک متباہ فاروقِ آزم کے نام پر کہیئے سبحان اللہ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو تاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو تاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے کہ بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبہ جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حسین ابن علیہ فاطمہ کا لادنا جو علی کے حر پناہ ہو حسین ابن علیہ پیکھے سبر و رضا پادشاہ کربلا وہ حسین ابن علیہ پیکھے سبر و رضا پادشاہ کربلا وہ حسین ابن علیہ پیکھے سبر و رضا کس کے نانا ہے نبی کون ہے سردار جنت کس کے نانا ہے نبی کس کی ماں ہے فاطمہ بھائی حسن بابا علی کس کی ماں ہے فاطمہ بھائی حسن بابا علی لائے تھے کس کے لیے جبریل کپڑ جنت تھی وہ حسین ابن علیہ لائے تھے کس کے لیے جبریل کپڑ جنت تھی وہ حسین ابن علیہ سجدے کو لمبا کریں سرکار جن کے واسطے سجدے کو لمبا کریں سرکار جن کے واسطے جن کو کاندھوں پر بٹھا کر تے کر آئے راستے جن کو کاندھوں پر بٹھا کر تے کر آئے راستے چومتے رہتے ہوں جن کو ہر گھڑی پیارے نبی وہ حسین ابن علیہ چومتے رہتے ہوں جن کو ہر گھڑی پیارے نبی وہ حسین ابن علیہ اپنے نانا کا مدینہ ماں کی تربت چھوڑ دی ایک وعد کے لیے جینے کی چاہت چھوڑ دی ایک وعد کے لیے جینے کی چاہت چھوڑ دی آج تک ان کی طرح آیا نہ آئے گا کوئی وہ حسین ابن علیہ آج تک ان کی طرح آیا نہ آئے گا کوئی وہ حسین ابن علیہ پیٹرِ صبر و رضا پادشاہِ تربلا وہ حسین ابن علیہ ہے میری آنکھوں کی تھنڈک ہے میرے اس دل کا چیند میں حسین ابن علی سے ہوں تو مجھ سے ہیں حسین میں حسین ابن علی سے ہوں تو مجھ سے ہیں حسین ظالموں کیا بھول بیٹھے یہ حدیث پاہ بھی وہ حسین ابن علیہ ظالموں کیا بھول بیٹھے یہ حدیث پاہ بھی وہ حسین ابن علیہ جن کے بازوں کی طاقت ہو علی ہو علی ہو علی شیرِ خدا کر گئی ہو پرورش جن کی جناب فاطمہ کر گئی ہو پرورش جن کی جناب فاطمہ کون ان سے چین پائے ذل فقار حیدری وہ حسین ابن علیہ کون ان سے چین پائے ذل فقار حیدری وہ حسین ابن علیہ بازو اے آباس وہ پرچم جو منزل خون کا تیر بھی ہے خون کا ہر ایک خنجر خون کا تاہر ان کے حوصلوں پر ہے پیدا خود موت بھی وہ حسین ابن علیہ تاہر ان کے حوصلوں پر ہے پیدا خود موت بھی وہ حسین ابن علیہ یاد رکھ حرآن آخر موت ہے مطوبن انجان آخر موت ہے بارہ علمی تجھے سمجھا چکے مان یا مت مان آخر موت ہے با سبحان اللہ خدا 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 کہ فضل سے پیغمبر قدر واضع علی کا نعرہ لگ رہا تھا خدا کے فضل سے داما دے پیغمبر کا دروازہ خدا کے فضل سے داما دے پیغمبر کا دروازہ بہت افضل ہے دنیا میں علی حیدر کا دروازہ بہت افضل ہے دنیا میں علی حیدر کا دروازہ مل میں دین کی خیرہ تو اس ہستی سے مانگوں گا مل میں دین کی خیرہ تو اس ہستی سے مانگوں گا جسے کہتے ہیں شہر علی حیدر میں پیغمبر کا دروازہ جسے کہتے ہیں شہر میں پیغمبر کا دروازہ ایک شہر میں پڑھ کر آپ کی سمات سماتوں تک پہنچنا چاہتا ہوں فریشتے چو مونے آتے ہے صبح سبو ہو شام دھدرک میں نصیم اختر کا دروازہ نصیم اختر کا دروازہ مولا 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 نصیم اختر ما راستر اللہ برشتے چو مونے آتے ہے صبح و شام بھدرک میں نصیم اختر کا دروازہ نصیم اختر کا دروازہ نصیم اختر کا دروازہ نزاکت سے نزاکت سے گلوں کو جیسے کوئی شاخ سے توڑے نزاکت سے گلوں کو جیسے کوئی شاخ سے توڑے اکھانا شیر حق چیر حق نے اس طرح خیبر کا دروازہ محیب اہل بیت مصطفہ کے واسطے رہبر محیب اہل بیت مصطفہ کے واسطے رہبر کھلا کھلا رہتا ہے ہر لمحہ شہ امجھر کا دروازہ اپنا نورانی چہرہ بس اپنا نورانی چہرہ بس دکھلا دو اک بار سرکار میرا سویا تھا کے جگہ دو اب تو بڑے سرکار سرکار اپنا نورانی چہرہ بس اپنا نورانی چہرہ بس اپنا نورانی چہرہ بس دکھلا دو اک بار سرکار میرا سویا بھاگ جگہ دو بھد رک کے سرکار کیا میں سناؤں کیا میں بتاؤں جانتے ہو سب آپ شہا کیا میں سناؤں کیا میں بتاؤں جانتے ہو سب آپ شہا کوئی نسخہ کام نہ آیا کام نہ آئی کوئی دوا کوئی نسخہ کام نہ آیا کام نہ آئی کوئی دوا مجھ کو ماما جان کے صدقے میں دے دو خیرات شفا مجھ کو ماما جان کے صدقے میں دے دو خیرات شفا کرتا ہے بیمار میرا سویا بھاگ جگہ دو بھد رک کے سرکار سرکار میرا سویا بھاگ جگہ دو بھد رک کے سرکار جب تو بھد رک میں دیوانوں جب تو بھد رک میں منگتوں کا میرا لگا سا رہتا ہے خوصِ آزم کا ہر لمحا لنگر چلتا رہتا ہے حضرت سید نا کا صدقہ ہر دم بٹتا رہتا ہے حضرت سید نا کا صدقہ ہر دم بٹتا رہتا ہے اور برستا ہے بھد رک میں اور برستا ہے بھد رک میں فیضان سرکار میرا سویا بھاگ جگہ دو بھد رک کے سرکار سرکار میرا سویا بھاگ جگہ دو بھد رک کے سرکار آپ سے وعدہ کرتے ہیں یہ وعدہ کبھی نہ یہ بڑی بات ہے وقت دامنگیر ہے رفتہ رفتہ ہم منزل کی طرف ہیں انشاءاللہ رحمان بسل تھوڑی دیر میں صلاة السلام کا نظرانہ بھار گئے رسالت مآب نے پیش کیا جائے گا ہم سب پڑھیں گے اور آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ پھر دعا ہوگا آپ اپنے گھر جائیں گے محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ ماشاءاللہ محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ کیا اچھی بات ہے بھائی دل خوش ہو جاتا ہے سبحانہ بھائی کہیں اٹھیں اہلِ عقیدہ کیا کہیں اٹھیں اہلِ عقیدہ ان کے چاہنے والے ہم سب ہیں ہم سب یہ کہہ رہے ہیں ہم سب کے دل کی آواز ہے اللہ عزت فرمائے کہہیں اٹھے اہلِ عقیدہ حضرتِ سید جمع محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہیں اٹھے اہلِ عقیدہ حضرتِ سید جمال کہہیں اٹھے اہلِ عقیدہ حضرتِ سید جمال حضرتِ سید جمال آپ کا مرقد ہو جنجنت حضرتِ سید جمال آپ کا مرقد ہو جنجنت حضرتِ سید جمال کہہیں اٹھے اہلِ عقیدہ حضرتِ سید جمال اور یہ شیر ملاحظہ فرمائے محبت سے سنیں بہت ہی پیارا شیر ہے جو میں پہنچانے جا رہا ہوں اس دیارِ پاک کو جو اس قدر شہرت ملے ہم یہاں پر آئے ہیں سورو کا علاقہ حضرت کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے بہت بڑی بات ہے یہ علاقہ یہ دیار یہ محلہ بلائزہ فرمائے اس دیارِ پاک کو جو اس قدر شہرت ملے اس دیارِ پاک کو جو اس قدر شہرت ملے اس دیارِ پاک کو جو اس قدر شہرت ملے ارے آپ ہی کی ہے بدولت حضرت سید جمال آپ ہی کی ہے بدولت حضرت سید جمال کہے اٹھے اہلِ عقیدات حضرت سید جمال سید جمال